ہم نے ہمارا جو ایکسپوشر تھا ٹیریک سیلنگ کے اوپر دنیا بھر میں جہاں پہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو ایک ٹرک مکہمک ہے دس سال کے بعد وہ ڈیڑھ کروڑ روپیہ پر منت کینیو امیجن ڈیڑھ کروڑ کے اندر زیرو کتنے ہوتے ہیں میں نے ٹوئیڈی سکس یئر اولڈ لڑکی کو دیکھا فراری سے اترتے ہوئے واؤ میں نے ایسے پچھپتر سے لے کے سو لوگوں کو ملا جن کی منتلی انکم 35 to 75 لیک روپیس پر منت لے زیر میں ایک خیال آیا کیونکہ جو ہمارا ایکسپوشر ڈیریک سیلنگ کا انٹرنیشنلی ہم نے کمپنیز کو دیکھا جو اتنی سٹیبل تھی جو لوگ اتنا گروہ کر رہے ہیں تو ہمارے میں ایک سوچ آئی کہ انڈیا میں ایسا کیوں نہیں ہو سکت رہا ہم نے کبھی اپنی پرسنل ویلت کے بارے میں نہ تب سوچا تھا جب ویسٹیج شروع کی تھی نہ آج سوچتے ہیں کیونکہ ویسٹیج ایک نیٹ ورک مارکٹنگ کمپنی نہیں ہے ویسٹیج ایک ڈیریک سیلنگ کمپنی نہیں ہے ویسٹیج ایک پروفٹ میکنگ مشین نہیں ہے ویسٹیج ایک موومنٹ ویسٹیج موومنٹ جس کے اندر جو ہمارا کور پرپس ہے ہمارا کور پرپس تب بھی یہ تھا آج بھی یہ ہے اور آج کے پچاس سال کے بعد بھی یہ ہی رہے گا ہمارا کور پرپس کہ ہم مدد کریں لوگوں کو ان کی زندگی بدل لے کے لئے تاکہ وہ اپنی زندگی جیسکیں اپنی شرطوں پر لے سیٹمنٹ کمپنیز کھلتی تھی دوزار چار میں جب ہم نے ویسٹیج کو سٹارٹ کیا بند ہوتی تھی میں کمپنیز کو بلیم نہیں کروں گا شاید کسی نے پروفیشنلی اس انڈسٹری کا وہ ایکسپیرنس تھا نہیں شاید وہ کمپنیز کو رن نہیں کر سکتے تھے سو ہم نے ایک بات سوچی کہ کوئی تو اٹھے گا جو ڈیریکٹ سیلنگ کا جو رائٹ اپرچونٹی ہے جو رائٹ موقع ہے جس طرح کی بہتر کمپنی ہونی چاہیے کہ لوگوں کی زندگی بلد سکے کوئی تو اٹھے گا اس کمپنی کو بنانے کے لئے کیوں یہ سوچ کیوں آئی کیونکہ ہم جب دنیا بھر میں لوگوں کو دیکھا اور 1996 جب نیٹ ورک مارکٹنگ میں کوئی نیٹ ورک مارکٹنگ کا لیڈر نہیں تھا کسی کو مارکٹنگ پلان شو نہیں کرنا آتا تھا پروڈکٹس کیسے دیمنسٹریٹ کرنے ہیں ٹیمز کیسے بلد کرنے ہیں وان ٹو ون میٹنگز کیا ہوتی ہیں ہوم میٹنگز کیا ہوتی ہیں اس سمیے جب انڈیا میں کوئی نہیں جانتا تھا وہ سمیے تھا جب ہم نے لوگوں کے گھر میں جا جا کے وان ٹو ون میٹنگز کی ٹیم بلڈز کی اس اسوسییشن جو لوگوں کے ساتھ ہمارا جڑنا تھا اس سے ہمارے مند میں ایک چیز پکی ہوگی کہ اگر اس دنیا کا سب سے نیک کام ہے تو وہ ہے ڈیریکٹ سیلنگ آپ مانیں گے نہیں کہ اسلام کے اندر نیٹ ورک مارکٹنگ کو حرام مانا جاتا ہے باقی کمپنیز کو دیکھ کے جہاں پہ صرف منافع کے لیے کام ہوتا تھا پر لخنو میں ایک فتوہ جاری ہوا ہے جنہوں نے ویسٹیج کو سٹڈی کر کے کہا ہے ویسٹیج وہ کمپنی ہے جو حرام نہیں ہے جس کو ہر مسلمان کر سکتا ہے یہ ریکمپنیشن ہے ہماری کمپنی کے نیک نیتی کے اوپر ہم نے کہا کوئی تو کھڑا ہوگا اس طرح کی کمپنی بنائے گا کیوں کیوں کہ نیٹ ورک مارکٹنگ ایک نیک کام ہے جہاں پہ ایک آدمی اپنا ایکسپیرنس جو آج نئے آئے ہیں اگر آپ کے اپلائنگ کہیں میٹنگ کرو تو یہ مت سوچنا کہ وہ اپنا چیک کے لئے آپ سے کام کروا رہے ہیں اگر آپ کے اپلائنگ آپ کو کہیں ری پرچیز آفر کے اندر پروڈکٹ کھریدو کنسسٹنسی آفر کے اندر آپ نے کنسسٹنسی منٹین کر رہی ہے یہ مت سوچو کہ وہ اپنی والیوم کے لئے کر رہے ہیں یہ سوچو وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں یہ سسٹم وہ ہے جس کے اندر ایک آدمی اپنا ایکسپیرنس اپنی نالج جو سمیں میں ٹھوکر کھا کھا کے اس نے گلتیاں کر کر کے سیخا ہے وہ آپ کو سکھاتا ہے کہ وہ گلتیاں آپ مت کرو تاکہ اس کی گروہ میں جو ٹائم لگے تھا وہ گروہ میں ٹائم آپ کا نہ لگے اور آپ جلدی سے جلدی سکسٹیں ایک اچھا آپ لائنگ دن رات محنت کرتا ہے اپنی نالج ٹرانسور کرتا ہے اپنا ایکسپیرنس ٹرانسور کرتا ہے اپنا ٹائم دیتا ہے آپ کی ٹیم کو ریکروٹ کرتا ہے آپ کی ٹیم کو ٹرین کرتا ہے ٹیم کے ڈاؤن لائنز کو ٹرین کرتا ہے موٹیویٹ کرتا ہے آنڈرسٹانڈز دو پرابلم آنڈ گیس دو سلیشن تاکی آپ جا کے کھڑے ہو کے اپنے لئے ایک بہترین زندگی جیس کو سو بیس تیج کی سوچ شروعات اسی تھوٹ پروسیس سے ہوئی تھی آج کے دن پہ we are انڈیا's سیکنڈ لارچس ڈیرک سیلن کامپنی I can assure you کہ 2019 کے اندر we will be number one ڈیرک سیلن کامپنی 2016 کے جو figures تھے کامپنی کے turnover کے اس کے accordingly جو دنیا میں top 100 کامپنیز ہیں 2016 کے figures کے accordingly ہمارا دنیا کی top 100 کامپنیز کے اندر ویس تیج کا number تھا 91 right realize کرو کہ انڈیا کی صرف ایک واحد وہ کامپنی جو global 100 میں جا سکی وہ ہے ویس تیج کیوں why because we did انڈیا جو ہمیں اپنے لوگوں کی پہچان ہے کیا market کی understanding ہے وہ بہترین چیز دے سکی جو بہار کی کمپنیاں آکے اپنے کلچر کو یہاں نہ دے سکی we as indians understand the market really well کیونکہ ہم اسی دیش کو belong کرتے ہیں right ladies and gentlemen this year when we close in March we should be round about 12 1200 کروڑ کی company please listen to me تعلیم تھوڑے دیر کے بعد so that I can speak faster کیونکہ time آج ہمارے پاس کم ہے دینا آپ کو بہت زیادہ ہے ہمارا 2020 تک کا target ہے کہ انڈیا سے ہم 3000 کروڑ کا بزنس کریں گے اور دنیا بھر کے 20 دیشوں میں 2020 کی بات کر رہا ہوں we'll do round about another 2000 کروڑ یعنی ہمارا turn ہوگا 5000 کروڑ 2020 میں ٹھیک تعلیم تھوڑا سا تھامبا آپ کو سوچنے کے لئے مضبور کر رہا ہوں جو ہم نے مشن کے اوپر چل رہے ہیں کہ اگر 2020 کے اندر ہم 20 دیشوں میں ہوں گے انڈیا کے علاوہ ساتھ میں 5000 کروڑ کا turn ہوگا 3000 کروڑ انڈیا سے اور 2000 کروڑ بہار سے آپ سنگل آئی ڈی سہی 20 دیش ہیں ان کے اندر اپنا نیٹورک بیلد کر سکیں ان کے اندر اگر اپنا نیٹورک بیلد کر سکیں جو ہمارا ٹارگٹ ہے جس کو ہم کریں گے کہ 2025 کے اندر دنیا کی جو top 10 companies ہیں ان کے اندر ہم ہوں گے اور ہمارا turnover ہوگا 20 ہزار کروڑ رکھے صرف سوچنے کی کوشش کرو کہ اگر آج ہزار کروڑ کے turnover کے اندر لوگ سال کے اندر 6 کروڑ روپیہ کمار رہے ہیں سوچنے کی کوشش کرو جب 20 ہزار کروڑ ہوگا تو سال کی بات چھوڑو مہینے کے اندر کروڑ روپیہ کمانے والے کتنے اس روم میں بیٹھے ہوں گے اس آرڈ پر میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ میں آج آپ کو کچھ سفنہ بیچنے نہیں آیا میں صرف آپ کو ایک راستہ دکھانے آیا ہوں جو راستہ سکسس کے اوپر جاتا ہے جب 2004 کے اندر ہم نے ویسٹیج کی شروعات کی تو لوگوں نے ویسٹیج کے نام کو کہنا شروع کیا یہ ہے ویسٹیج نوٹ ویسٹیج رائٹ لوگوں نے مجھ سے کہنا شروع کیا میرے سے آکے ملتے تھے سر کب کمپنی بند کر کے بھاگو گے لوگ کہتے تھے کمپنی تین مینے میں بند ہوگی چھے مینے میں بند ہوگی نو مینے میں بند ہوگی اور جب ایک سال تک بند نہیں ہوئی اور لوگوں کی گروت ہوتی رہی تو لوگوں نے ویسٹیج کو جوائن کرنا شروع کر دیا لے سر جب مجھ سے کوئی لوگ پوچھتے تھے اس ٹائم پہ کہ مستر والی آپ کا ویشن کیا ہے تو میں ان کا صرف ایک بات کہتا تھا کہ پانچ سال کے بعد جب ہندوستان میں کوئی بھی پوچھے کہ ایک بہترین نیٹوک مارکٹنگ کمپنی کیسی ہوتی ہے تو لوگ بولیں ویسٹیج کی طرح جب پوچھا جائے جب پوچھا جائے کہ پروڈکس کیا ہونے چاہیے کیسے ہونے چاہیے ان کا دام کیا ہونا چاہیے ایڈوکیشن سسٹم کیسا ہونا چاہیے مینجمنٹ کیسی ہونی چاہیے لوگ کہیں ویسٹیج جب پوچھا جائے کہ لیڈرشپ کیسی ہونی چاہیے تو لوگ بولیں ویسٹیج کے لیڈرز کی طرح سمیہ خاصل لیس جب ایک رانو اپلاوز جو میں ایک بات کہنا جاؤں گا تو آج ویسٹیج بنی ہے